جی تو اسلام علیکم دوستو یہ دو گاڑیاں آج آپ کو دکھانے کے لیے میں مجود ہوں شوروم کے نام ہے جی سوپر موٹرز جو ہے یہ شوروم ہے اور یہاں پہ یہ جی لائی جائے یہ مجھے بہت زبرست لگی ہے اور اس کے بعد یہ ہونڈا کی گاڑی آپ کو دکھانے جاؤں گا میں اور اس کے ساتھ ایک سستی گاڑی ہے جی ڈیوٹ کی ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فار سیل ہے یہاں پہ گاڑی اور یہ ہیں جی سوپر موٹر والے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں ان کے پاس جو گاڑی ہیں باقی چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جب بیل آئیکن کا نشان ہے اس کو آل پر کلک کر لیں اس سے ہوگا یہ کہانے والی ویڈیس کے نوٹسپیشن ملتے رہیں گے آپ کو بجرہ والا میں جو ہے چاندہ کیلہ سے شیرہ والا باقی در جاتے ہوئی یہ گورنمنٹ سکول آتا ہے کہ یہ شکوپرا روڑ کے اوپر اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ یہ شوروم مجود ہے تو سب سے پہلے یہ دوزار موڈل ڈیوٹ ہے ہزار سی سی گاڑی ہے اور باقی چھے کی یہ رجسٹر ہے اور یہ اس کو نمبر اس کو لگا ہویا ہے یہ والا کچھ اس طرح سے یہ اس کا رجسٹریشن نمبر ہے باقی ٹچنگ وغیرہ اس میں مجود ہے بانٹ وغیرہ بمپر وغیرہ کی کنیشن آپ دیکھ لیں انجن وائز یہ گاڑی بلکل ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئیشو نہیں ہے جی چھوٹی گاڑی ہے اور اچھی گاڑی ہے سائیڈیں مگر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں جی دور سوگا رہے گی جو کنیشن ہے اسی طرح سے جو اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بھی آپ کو میں دکھا جاتا ہوں بیک سائیڈ سے آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں جناب اور بھی اس کی جو ہے دوسری سائیڈ یہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ جناب اس کی دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور اندر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جو ہے روم بغیر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آپ چیک کریں جناب اس کے دور کی کنیشن اور یہ اس کے جناب آٹومیٹک وینڈوز ہیں اور ڈیش بورڈ اس کا بڑا خوبصورت ہے جناب اور اسی بگار اس کا اوکی ہے ٹیپ اس میں لگی ہوئی ہے اور جو سیٹس کی کنیشن ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف آلت میں سیٹس ہیں سیٹس ہیں اس کی یہ آپ اس کا اوپر سے چھت وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گاڑی کا جو انجن ہے یہ آپ کو ایک نظر جائے دکھا دیا جائے اور اس کے بعد میں اس کے ڈیمانڈ بتاتا ہوں کہ شورو مانر جو ہیں یہ اس گاڑی کے جو ڈیمانڈ ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو لوگ اس کا اٹھا لیتے ہیں اوپر تو یہ جناب اس کا ہزار سی سی انجن ہے اور یہ اس کی فرنٹ پٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹری وغیرہ چیک کریں کپے وغیرہ چیک کریں جناب ٹھیک ہے اور یہ اس کی بانڈر کی کنیشن ہے باقی اس میں انجن وائز کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ڈاکمنٹ اس کے اوپر ملیں گے آپ کو ڈیمانڈ اس کی شورو مالے کر رہے ہیں بارہ لاکر بیار ٹھیک ہے اور بارہ لاکر بیار اس کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے جس گاڑی کی ساڑے بارہ لاکر بیار تو اگر کوئی بھائی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو کال کر کے رابطہ کر لیں نمبر ویڈیو کی سکینٹ پر شیئر کیا ہوا ہے میں نے آج ایکس گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ جی آلائی ہے اور یہ جی آلائی جو ہے یہ دو ہزار پندرہ موڈل ہے اور بڑی ہی ساف عالت میں یہ گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی یہاں بھی ٹھیک ہے میں اس کا جو ہے آپ لوگوں کو فرنٹ دکھاتا ہوں فرنٹ سیٹ سے آپ گاڑی کی جو ہے آٹلوپ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل فریش ہے دہور کا نمبر اس کو لگا ہے بمپر اس کا بلکل نیٹ ان کلین حالت میں ہے اور بانٹ اگر دیکھنا تو بلکل ڈینٹ لیس ہے سکریچ لیس ہے اور آج میں اس کا ٹائر دکھاتا ہوں تو ٹائروں کی آپ کنیشن دیکھیں بلکل صاف حالت میں گاڑی کے ٹائر ہیں بڑے موجود ہے اور سب سے پہلے تو آپ اس کا ڈور چیک کریں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انٹیریئر ہے یہ آپ چیک کریں کتنا صاف آلت میں ہے اور یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کی گیر ٹرانسیشن جناب یہ آٹومیٹ گیر ٹرانسیشن میں ہے اسی ہیٹر ہر چیز اس کی کی اوکی ہے سیٹس کی آپ کوشش چیک کریں بالکل ڈبرس حالت میں ہے اور باقی اس کا جو بیک روم ہے یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا دوں تو یہ اس کا جو ہے بیک روم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیت حالت میں موجود ہے اور یہ اس کی جناب بیک ڈور کی کنیشن ہے باقی جو ہے نا میں اس طرف تو گاڑی لگی ہوئی ہے اس طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا بانٹ کھول اور انجن آپ کو اس گاڑی کے ایک نظر دکھا دوں اور پھر اس کے میں ڈیمانڈ بتاتا ہوں اس گاڑی کے جو ڈیمانڈ ہے یہ سوپر موٹرز کے اوپر کیا کی جا رہی ہے تو لوگ جو ہے بڑی مشکل سے میں نے کھول دیا ہے یہ جناب اس کے انجن آپ چیک کریں بانٹ وانٹ ٹری انجن ہے آٹومیٹک گیر ٹرانس میشن ہے فنٹ پٹی چیک کر سکتے ہیں بیٹری چیک کر سکتے ہیں حضر اس کا بلکل صاف ہے اور جو اس کی بانٹ کی کنیشن ہے یہ بھی آپ دیکھیں بلکل نیت حالت میں بانٹ ہے کہیں پہ بھی زنگیاں رسٹ اس کے موجود نہیں ہے ڈاکیمنٹس مجھے رہے ہیں اس کے پروپر کلیر ملیں گے آپ کو ہر چیز بائیو میٹرک وغیرہ تو بلکل سانسو تری جیلائی جناب مجود ہے ڈیمانڈ اس کی جانے یہ ساڑھے بتیسلاہ کرپک کی جا رہی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس میں تو کال کر کے راتے کر لیں سوپر موٹرز کے اوپر یہ گاڑی اس کے ساتھ ایک ہونڈا کی جو گاڑی ہے ہونڈا سوکھ یہ بھی مجود ہے یہ ہونڈا سوکھ ہے دوزار سترہ موڈل ٹھیک ہے اس میں بھی ایک سے دو پیسز کی جسٹ ٹچنگ ہے باقی یہ ساری گاڑی جنگین حالت میں ہے ٹھیک ہے لہور نمبر کی یہ گاڑی ہے فرنٹ آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں جو آپ اس کا فرنٹ بلکل نیت اور کلین حالت میں ہے بانٹ بمپر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر اس کے بھی ٹائر میں دکھاؤں دی آپ چیک کریں ٹائروں کی جو کنڈیشن ہے یہ بلکل ٹھیک ہے سائڈوں پر اس کے دور ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بلکل سکریشلس ہیں اور یہاں پہ جو اس کے میرے رین کے اوپر یہ میٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اندر سے آجیں اس کا روم وغیرہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جناب اس کا دور چیک کریں اور اس کے بعد اس کا خوبصورت انٹیئر چیک کریں ٹھیک ہے گاڑی انٹیئر بلکل ساف آلت میں ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی ڈیش بورٹ بھی سکریشلس بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے باقی اس کی سیٹس بغیرہ سنرو بغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سیٹس جہاں گاڑی کی اور آجیں اس کی بیک سیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب اس کی بیک سیڈ سے کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی بیک سیڈ دیکھ سکتے ہیں بیک کیمرا بہرا ٹھیک ہے سکوالر لگا ہے پوری ششکے والی گاڑیاں جی ہے اور انجین اس گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے نوڈ آٹ کوئی کسی کا ایشو نہیں آئے گاڑی دیکھیں ٹھیک ہے اور گاڑی خریدے ہیں جناب سوپر موٹرس کے اوپر یہ گاڑی بیلبل ہے ڈیمانڈ اس کی جہاں یہ ساڑھے چیلیس لاکر پیہ کی جا رہی ہے اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں سوپر موٹر والوں کے پاس یہ گاڑی مجود ہے تو باقی دوستہ ہی ہو بھی ہے جو گاڑییں دکھائیں ہیں میں سے کوئی نہ گاڑی آپ کوئی نہ کوئی گاڑی آپ لوگوں کو کوئی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جل سے جل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد